اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ لوگ جن کے نام انگلیش میں کیوں سے سٹارڈ ہوتے ہیں وہ لوگ کون کون سے پتھر پہن سکتے ہیں اور وہ پتھر ان لوگوں کو جس طرح کے بینیفیٹس دیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یاکود سرہ کلر کا خوبصورت ایک پتھر ہے جس کو انگلیش میں روبی اور ہندی میں مانا کہا جاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ ایک پریشیس جیم سٹون ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے ایک مفید پتھر ہے محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے انسان کے ریلیشنشپ کو مضبوط بناتا ہے سٹرونگ بناتا ہے یاکود پتھر بہت ساری بیماریوں میں بھی مفید مانا جاتا ہے نیلم ایک مشہور پتھر ہے جس کو انگلیش میں بلیو سفائر کہا جاتا ہے یہ ایک پاورفل پتھر ہے یہ ایسا پتھر ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ نیلم ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے نیلم انسان کو اس کی محبت حاصل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر یہ پتھر کسی کو راج آئے تو ایسے انسان کی زندگی میں خوش قسمتی لے کے آتا ہے نیلم پتھر انسان کی عزت اور شہرت میں اضافہ کرتا ہے نیلم پتھر انسان کی زندگی سے نحوست کو دور کرتا ہے انسان کو خوشحال بناتا ہے اکیق پتھر جس کو انگلیش میں اگیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا شمار قدیم پتھروں میں بھی ہوتا ہے اس پتھر کو لوگ بہت شوک اور عقیدت سے پہنتے ہیں اکیق پتھر انسان کی زندگی میں حیر و برکت لے کر آتا ہے اکیق پتھر انسان کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر کے انسان کو خوشحال بناتا ہے اکیق کی تمام اقسام اچھے ریزلٹس دیتی ہیں لیکن سب سے اچھا اور بہترین ریزلٹس دینے والا اکیق یمنی اکیق کہلاتا ہے پکراج زرد رنگ کا ایک بیش قیمتی نقینا ہے اس میں بہت سارے اور بھی کلر آتے ہیں اس پتھر کو دولت کا پتھر بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جس کو راس آ جائے اس انسان کی طرف دولت اٹریکٹ ہوتی ہے ایسا انسان کبھی بھی تنگیہ ماش کا شکار نہیں ہوتا پکراج پتھر انسان کو اس کے ارادوں اور پلانز میں کامیاب بناتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی دلانے والا پتھر ہے پکراج پتھر انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے زرد رنگ کا پکراج سب سے اچھا مانا جاتا ہے زرکون ایک خوبصورت اور چمک دمک والا پتھر ہے یہ ایک سیمی پریشس ٹون ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے دولت کے معاملات اچھے نہیں چال رہے یعنی آپ کے پیسوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ حال نہیں ہو رہے تو آپ کو اپنے ہاتھ پر زرکون پتھر کو پہنا چاہیے یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کی دولت کے پرابلمز کو سالف کرتا ہے یہ سٹون انسان کی زندگی میں حیر و برکت لے کر آتا ہے گارنیٹ پتھر گارنیٹ سرخ کلر کا ایک اٹریکٹیو پتھر ہے جس کو گریگ میتالوجی میں محبت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے گارنیٹ ایسا پتھر ہے جس کو میڈیٹیشن میں کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے یہ پتھر دولت کی گروت میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے یہ ایسا سٹون ہے جو دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے گارنیٹ ایسا پتھر ہے جو انسان کے کاروبار میں ریپیڈ گروتھ لے کے آتا ہے کاروبار کرنے والوں کو یہ پتھر بہت جلدی راست آتا ہے زمرد پتھر جس کو پنہ مرکت اور انگلش میں ایمریل کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر انسان کی حبزورتی کو بڑھاتا ہے زمرد پتھر انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے دولت کی گروتھ میں زمرد پتھر بہت مفید ہے زمرد پتھر انسان کے اندر سے انگزائیٹی کو ختم کرتا ہے جس انسان نے ہاتھ پر زمرد پتھر پہنا ہو اس انسان کی زندگی میں حیر و برکت رہتی ہے زمرد پتھر ہواتین کی حبزورتی کو بڑھاتا ہے زمرد پتھر انسان کو دولت مند بناتا ہے ترمری ترمری پتھر کو انگلیش میں ترملین کہا جاتا ہے یہ ایک ہیلنگ سٹون ہے جو انسان کو گرو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ترملین پتھر پہنے سے انسان کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی ترملین بہت ساری بیماریوں میں ہیلپ فل ہے ترملین انسان کی گراؤنڈنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ پتھر انسان کو فوکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ترملین بہت سارے رنگوں میں پائے جاتا ہے یہ پتھر بہت جلدی انسان کو راس بھی آتا ہے سنگ حدید انسان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کی زندگی میں حیرو برکت لے کے آتا ہے جس انسان نے ہاتھ پر سنگ حدید پہنا ہو ایسے انسان پر جدو کا اثر نہیں ہوتا یہ پتھر انسان کے کاروبار میں حیرو برکت لے کے آتا ہے سنگ حدید انسان کے اندر سے انگزائیٹی اور سٹریس کو کم کرتا ہے زبرجد کالے رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے اس پتھر کے استعمال سے انسان کی نبز ہموار اور درست رہتی ہے یہ پتھر انسان میں پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے جگر کی گرمی کو دھور کرتا ہے زبرجد پتھر اپنے پہنے والے کے اندر صحاوت کی سوسیات پیدا کرتا ہے جس انسان نے ہاتھ پر زبرجد پتھر پہنا ہو وہ کبھی بھی تونگ یہ ماشق شکار نہیں ہوتا کیٹس آئی ایسا سٹون ہے جس پر آپ کو ایک لائن یادداری دیکھنے کو ملتی ہے جو لوگ تھکے تھکے اور ہر وقت سستی کا شکار رہتے ہوں ان کے لئے کیٹس آئی ایک مفید پتھر ہے یہ ایسے لوگوں کے اندر موٹیویشن اور انرجی بیدا کرتا ہے کیٹس آئی پرانی سے پرانی خانسی کو ختم کرتا ہے یہ پتھر ڈپریشن کو کم کرتا ہے کیٹس آئی انسان کو چلاک بناتا ہے کیٹس آئی کے پہننے سے انسان کے اندر سے ڈار اور ہوف ختم ہوتا ہے ٹائگر آئی گورڈن کلر کا ایک پاورفل پتھر ہے جو نہ صرف اٹیکٹیو ہے بلکہ بینیفیٹس کے لحاظ سے بھی بہت پاورفل سٹون ہے یہ پتھر ڈائریکٹلی انسان کی شخصیت پر اثر کرتا ہے انسان کی شخصیت کو پرکشش اور لوگوں میں منفلت بناتا ہے ٹائگر آئی ایک ایسا پتھر ہے جو انسان کی شخصیت کو پاورفل بناتا ہے ٹائگر آئی دولت کی اٹیکشن میں بھی مفید مانا جاتا ہے ٹائگر آئی بہت سارے رنگوں میں پائے جاتا ہے لیکن گورڈن کلر کا ٹائگر آئی سب سے زیادہ پاپولر مانا جاتا ہے یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کے اندر خود اطمادی پیدا کرتا ہے دولت نجف جس کو انگلش میں کلیر کوارٹس کہا جاتا ہے یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کے تھارٹس کو کلیر کرتا ہے انسان کو بہتر انداز میں سوچنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ سٹون انسان میں سے انگزائیٹی کو دور کر کے انسان کو پرسکون بناتا ہے دولت نجف ایک پاورفل اور بہترین پتھر ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو نظر بد اور جدو کے سلا سے محفوظ رکھتا ہے دوست امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ